اللہ حمد اللہ حمد عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دل اس پڑھنے کی نیت سے آیا تھا بس وہی دکھ ہے جو سگے بھائی کی چدا ہونے پہ ہوتا ہے بڑا قرب ہے دل میں جو لفظوں میں بیان ہونے کہ لائق ہی نہیں ہے بندہ کیا بیان کر سکتا اپنا دکھ اپنی موت اپنے گھر کا جنازہ بڑا وقت گزرا ہے میں نے اگر ذاکری میں کسی سے عشق کیا ہے تو اپنے بھائی سے کیا تھا جس کے جملے میں سجا کے پڑھتا تھا وہ میرا بھائی ہی تھا جو مجھ سے جدا ہوا ہے دعا کیا کرو بھائیوں سے بھائی جدا نہ اللہ مناصر نے مولا شہید کے درجات میں اضافہ فرمائے ہماری دعاوں کا محتاج ہی نہیں جتنی کم عمری میں جتنا بڑا رتبہ میرے بھائی کو آل محمد نے عطا کیا ہے دنیا ترستی ہے ایسے مرتبوں کے لیے شہادت نے خود ڈھونڈا ہے میرے بھائی جہاں موت میں زندگی دکھائی دے وہاں موت زندگی سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے رفتار جتنی تیز ہو منزل اتنی قریب ہو جاتی ہے بھائی کی رفتار ہی ایسی تھی جنت کے بلکل قریب پہنچ چکا تھا اور جنت میں جاننے کیلئے اس نے جو راستہ اختیار کیا حق کا رستہ وہی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں دعا کیا کرو بھائی سے بھائی جدا نہ سب سے مشکل روانگی کربلا میں غازی ابل فضل اللہ پاس کیا قطعن زاکری نہیں کر رہا میرا اپنا گھر ہے میری ماں کا دکھ مجھے معلوم ہے میری بہنوں کا دکھ مجھے معلوم ہے میری بیٹیوں کا دکھ مجھے معلوم ہے میرے والد گرامی کی شہادت ہوئی تو میری دادی زندہ تھی میرے بھائی کی شہادت ہوئی تو میری ماں زندہ ہے یہ دکھ وہ ماں ہے جانتی ہے جس کا بیٹا بے ہے ہر شہید نے ایک مرتبہ اجازت مانگی غازی نے اکتر مرتبہ کہا مولا مجھے میدان بیٹھ اکتر مرتبہ اجازت مانگی مولا مجھے میدان بھیج ہر مرتبہ حسین نے الگ سے ایک جواب دیا پہلی مرتبہ کہا مولا تیرا بیٹا مارا گیا ہے نوکر زندہ ہے مجھے میدان روانہ کر سینے سے لگا کے کہا غازی تو جانتا نہیں میری بہن تیرے سہارے پہ وطن چھوڑ کے آیا تجھے میدان بھیجوں تو بہنوں کو کہاں لے جاؤں جب قاسم کے ٹکڑے تقسیم ہوئے رو کے فرمایا مولا میرا تیرہ سال کا شاگرد مارا گیا مجھے میدان بھیج سینے سے لگا کے کہا غازی تو جانتا نہیں تیری شکل میرے بابا علی سے ملتی ہے جب میں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جاتا ہوں پھر میں تیرا چہرہ غور سے دیکھتا ہوں میری تھکن دور ہو جاتا ہے ایک سوال حضرت عباس کا ایسا ہے قلیجہ کٹتا ہے مومن کا جب عون محمد نے زین چھوڑی ہے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا تیرے بچے مارے جائے اور نوکر زندہ رہے مجھے میدان کیوں نہیں بھیجتا سینے سے لگا کے کربلا کے غریب نے فکرہ کہا غازی تو ہے میری فوج کا سالار قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے بتیس سال میں میں نے کچھ نہیں پوچھا آج نوکر کے ایک سوال کا جواب تو دے جس فوج کا میں سالار وہ میری وہ فوج کہاں ہے نہ اکبر رہا نہ قاسم نہ حبیب ابن مظاہر رہا نہ مسلم رہے نہ اوہ نہ محمد رہے ایک شہید کا بھائی میرے سامنے ہے ایک شہید کا بھائی میرے قریب ہے میں خود شہید کا بیٹا ہوں میں اپنے باپ کے بعد ممبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں کسی کی موت پہ اتنا نہیں رویا جتنا میں بھائی کے جنازے پہ رویا ہوں مجھے غازی عباس کے علموں کی قسم جو دکھ اور جو قیامت گزر رہی ہیں دل پہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا مولا جس فوج کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے مولا مجھے میدان بھیج نہیں غازی تو ہے میری کمر کا زور تو ہے میرا آسرا تو ہے میرا حوصلہ تو ہے میری قوت تجھے میدان نہیں بھیجوں گا پریشان ہو کہ خیمہ گاہ کے قریب آئے خیمے کے اندر منظر عجیب ہے بی بی لبابا خاتون قرآن کھلا ہوا آنکھوں سے آنسو جارو اور لفظ ایک ہی کہہ رہی ہے واہ غربہ تھا سرکار فرماتے ہیں اگر تھک گئی ہیں تو مدینہ سے نہیں آنا تھا آپ کی عظمتی قسم تھک ہی نہیں ہوں پھر کیا ہوا مولا صبح سے نو مرتبہ بی بی سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے مستاق بخاری تیرہ ہوئے میرا دکھ ایک جیسا ہے آٹھ مرتبہ خالی جام اٹھا کے آئی ہے نامی مرتبہ چھے ماہ کے بھائی کو اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی چاچی اممہ میرا چاچا دریاء پہ کب جائے گا میرا بھائی پیاسا ہے اب تو اتنا پیاسا ہے کبھی کبھی آنکھیں کھولتا ہے لب مل جائیں تو کھلتے نہیں کھل جائیں تو ملتے نہیں اممہ کیا ہمارے معصوم ایسے مارے جائیں گے بس یہ سننا تھا پریشان ہو کے خیمے کے باہر نکلا سامنے قیامت کا منظر ہے اٹھالیس بچہ ہے درمیان میں حسین کی بیٹی سکینہ ہے ہاتھوں پہ خالی جام ہیں الاتش کا نوحہ لبوں پہ ہے غازی عباس نے منظر دیکھا کمر پہ ہاتھ رکھ لیے بی بی سکینہ قریب آئی آوازی چاچا میرا بھائی پیاسا ہے دریا سے دو گھونٹ پانی آ جائے آپ کا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا کائنات کی بادشاہ کی معصومہ بیٹی نے فکرہ کہا چاچا اگر ذمہ داری میں لے لوں بس عباس کو یقین آ گیا اگر آقا زادی کہیں گی تو آقا انکار نہیں کرے گا بس جلدی سے ہتھیار جنگ اٹھائے خود سر پہ رکھا تو سوچا قاسم کا انتقام لوں گا زیرا پہنی تو خیال آئے اکبر کے قاتل سے بدلا لوں گا مولا نے تلوار اٹھائی تو سوچا اپنے آقا کو لگنے والے ایک ایک زخم کا بدلا لوں گا مشک کو ہاتھ لگایا یا چار سال کی بیٹی حسین کی سامنے آئی چاچا میدان جا رہا ہے میرے بھائی کے لیے اگر ناراض نہ ہو مشکیزہ میں پہناؤں پتھر بھی اس فکرے پہ رو پڑتا ہے آپ تو پھر بھی ازادار ہیں مولا میرے بھائی کے درجات میں اضافہ فرمائے گھر اجڑا ہے یقین جانئے ہمارا مولا عزت عطا فرمائے میرے بھائی شاہد عباس کو مشتاق بخاری صاحب کو میرے بھائی شاہد حیدر کو یقین جانئے فکرانی قیامت ہے آوازی چاچا اگر ناراض نہ ہو مشکیزہ میں پہناؤں آقا زادی آپ کا قد چھوٹا ہے میرا قد بڑا ہے چاچا میں کوشش کرتی ہوں تاریخ کے جتنا بلند ہو سکتی تھی سکینہ بلند ہوئی جتنا جھوک سکتا تھا اتنا امہ البنین کا بیٹا جھکا تاریخ کے جے اتنا جھکا غازی مقدوم صاحب دونوں ہاتھ بی بی کے قدموں پہ رکھ دیئے تڑپ گئی حسین کی بیٹی چاچا کے باہیں اب چاچا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہہ دیا چاچا لا میں بھی پانچ اماموں کے رشتہ دار ہوں پہلے امام کی پوتی ہوں دوسرے کی پتیجی ہوں تیسرے کی بیٹی ہوں چوتھے کی بہن ہوں پانچ میں کی پھپی ہوتا ہے تو انہیں رکھے میرے قدموں پہ ہاتھ یہ سکینہ کا وعدہ ہے قیامہ تک تیرا ہاتھ بلند رہے گا لوگ تیرے عالم کو بسم اللہ بسم اللہ یا حسین بولا میرے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اجازت دو دو فکر مصحب کے پڑھنا چاہتا ہے ماشک پہنی جتنے ہتھیار رائج تھے سارے غازی نے سجا یوں چلا جیسے مات میں جلوس چلتا ہے درمیان میں بی بی سکینہ اور غازی عباس ارد گرد اردالیس بچہ کربلا کے غریب کی نگاہ پڑھی پہلی مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے حسین شبیر مولا تیرے زندگی کرتا ہے پہلی مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کا غریب اٹھا خور سے عباس کو دیکھا عباس کہاں کا ارادہ ہے مولا میدان جا رہا کس نے تیار کر آیا میری یاکہ زادی آپ کے بیٹی بی بی سکینہ پھر غازی آپ ایک طرف ہونا بیٹا سکینہ میرے سامنے جی بابا چاچا کو آپ بھیج رہی ہیں مقتل جی بابا کیوں بھیج رہی ہیں بابا میرا بھائی پیاسا بیٹا آپ کے بھائی کا کیا سن ہے بابا وہ چھے ماہ کا معصوم ہے عباسی پھر سکینہ بیٹا یہ بتائیں یہ کس کا بھائی ہے عباسی بابا یہ آپ کا بھائی ہے اس کا کیا سن ہے یہ بتیس سال کا ہے سکینہ بیٹا بھائی سب کو پیارے ہوتے ہیں سوچ کے بھیج یہ نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے مارا تیرا بھی جائے پھر قیامت تک ہاتھ مل مل کے کہتی رہے کاش میں نے چاچا کو نہ بھیجا ماتم جائز ہے جن کے مذہبے وہ سینے پہ ہاتھ مارا کریں کاش میں نے چاچا کو نہ بھیجا ہوتا قدموں پہ گر پڑا غازی مولا تیرے بچوں میں چہرہ نہیں دیکھا جاتا مجھے میدان بھیجا دعا کر مجھے موت آ جائے اچھا غازی کیا کرنے جا رہا ہے مولا پانی لینے لڑے گا تو نہیں نہیں مولا پھر ایسا کر خود اتار عباس نے خود اتارا عباس جنگ تو نہیں کرے گا نہیں مولا تیری غربت کی قسم نہیں لڑوں گا آوازی پھر زیرہ اتار غازی نے زیرہ اتاری عباس پانی لینے جا رہا ہے جیہ کا عباسی لڑے گا نہیں نہیں مولا پھر تلوار بھی رکھتا جا شاہ جی غازی نے تلوار رکھی سکینہ نے چاچا کے گلے میں باہیں ڈالی آواز آئی چاچا مجھے معافی دے دے مجھے معلوم نہیں تھا ہم اجڑنے والے ہیں کہاں ڈھائی لا کلشکر نہ تلوار نہ خود نہ زیرہ بسم اللہ ماتم کیا کر ماتم عبادت ہے مولا آپ کا پرشاہ اپنی دربار میں قبول کرے بھائی کے چاند فکریں پڑھتا ہوں شہید کا بڑا دزرہ ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے میرے بھائی ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے علامہ ناصر عباس کا نام عمر ہو چکا ہے میں بھائی کے چاند فکریں پڑھتا ہوں جو غازی کی شہادت میں پڑھا کرتے تھے کئی مرتبہ سینے سے لگایا مولا اجازت عباس تجھے میں نے نہیں بھیجنا فکرہ سنیے گا ماتمی مولا ہر کسی کو آپ نے بھیجا عشواق بھائی کہا تجھے میں نے نہیں بھیجنا مولا پھر کون بھیجے گا کہا وہ بھیجے گی جس نے تجھے چلنا سکھایا کون بھیجے گا جس نے تجھے چلنا سکھایا میری آکھا زادی عباسی ہاں غازی جا پہلے بہن سے پوچھ کے تاریخ در رکوع تک جھگ گیا عباس آنکھیں بند ہو گئی ہاتھ جڑ گئے سوالیوں والی آیت علی کے علی بیٹے نے پڑھی بس یہ الفاظ سننے تھے علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی اما فضہ ہے عباس بن کے سوالی آیا ہے جا غازی کو آج علی کی بیٹی کا پیغام دے غازی سے کہے میں علی کی وہ بیٹی ہوں جس نے باپ کا چہرہ کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا آج سوالی بن کے نہیں علی بن کے میرے خیمے آئے میں بھی تو غور سے دیکھوں میرے بابا کی آنکھیں کیسی تھی میرے بابا کا چہرہ کیسا تھا میرا بابا بولتا کیسے تھا بس غازی بی بی زینب کے خیمے میں آیا آواز آئی بی بی میں سوالی ہوں آپ سخی باپ کی بیٹی ہیں میں سوالی ہوں آپ سخی باپ کی بیٹی ہیں مانگ پاس کیا مانگنے آیا ہے بی بی مجھے موت کی اجازت دے دیں عزادہ رو موت کا جملہ کم ہے قیامت بڑی تھی غازی بی بی زینب سے کہہ رہا ہے مجھے موت کی اجازت دے تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی تاریخ کے دن نو مرتبہ بیٹھی نو مرتبہ اٹھی فضا بی بی کو قریب بلائے اب میں فضا میرے قریب آ جی بی بی حکم کر آواز جا ہر خیمے میں اعلان کر ہر پردادار سے کہے جس جس نے علی کی بیٹی کو اجڑتے ہوئے دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے میں آئے میں غازی کو روانہ کر اب ماتم کرلو ماتم کرلو ماتم عبادت جا ہر پردادار سے کہے جس جس نے فکرہ بڑا عجیب ہے بخارس صاحب در کے پڑھ علموں کے درمیان میں ہوں بھائی کی بھائی سے محبت کا اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں ہے ہر پردادار جمع ہوئی روانہ کی آلی کی بیٹی تین شہیدوں کا زندگی میں ماتم ہوئے جب علی اکبر روانہ ہوئے جب حسین مقتل گئے جب عباس روانہ ہوئے زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتا تھے بی بیوں نے ہاتھوں سے نہیں پتھر اٹھا کے سروں پہ مارے کوئی کہتے ہے ویران مدینہ کوئی کہتے ہے برباد مدینہ کوئی کہتے ہے واہ محمدہ کوئی کہتے ہے واہ علیہ بس غازی کا گھوڑا نہیں علی کا جنازہ ہے خیموں میں قیامت ہے غازی روانہ ہوا باہر کھڑا ہے کربلا کا غریب بھائی کو بھائی نے دیکھا ایک مرتبہ غازی زین سے اترا قدموں پہ سر رکھے آ کا اجازت آبازی عباس میرے قریب آئے نقشہ کر تیرے ذہن میں بن گیا مسلے پہ بھی عبادت کر لوگے غازی عباس کے علم کی قسم بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا تاریخ اتنا غریب ہو گیا تھا حسین حسین نے اپنا رخشار عباس کے شانے پر رکھا حسین کی آنکھیں بند ہو گئی گرم آسوں آنکھوں سے گرے آبازی غازی جانے سے پہلے خواب دے کوئی اتنے قاتلوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو جیسے جا رہا ہے تیرے بعد نہ خیمہ سلامت رہیں گے نہ میں سلامت رہوں گا یہ حق ہے معتم کا مولا تمہیں زندگی دے ایک فکرہ وفا کا سنو چھوڑ دیا بس دعا کراتا ہوں مولا آباز رکھے اس گھر کو قیامت جو اب شہید کا گھر کہلائے گا جب کافلہ واپس آیا مدینے میں بشیر نے منا دی کر کے پہلا فکرہ کہا مدینے والو حسین مارا گئے جتنے پرانے ازادار ہو مجھے معافی دے دیجئے گا فکرے ہی ایسے چھپاؤں گا نہیں ورنہ مجرم بن جاؤں گا مدینے والو حسین مارا گئے سب سے پہلے حضرت عباس کی ماں اٹھو کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا ایک بچے کو بھیجا منا دی والے کو دروازے بھی بلا کے لیا بی بی نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے پھر پوچھا کیا اعلان کر رہا ہے بی بی میں نے کہا مدینے والا حسین مارا گیا ایک مرتبہ پھر بتا کیا اعلان ہے بی بی میں نے کہا مدینے والا حسین مارا گیا بی بی فرما دے پھر یہ بتا جب حسین قتل ہوا وہاں کوئی عباس بھی تھا اب مجھے معافی دے دیجئے گا حسین کا باس تھا جو بھی جہاں ازادار بیٹھا ہے مجھے معاف کر دے سید سمجھ کے مولا آپ کو دیر تک سلامت رکھے آپ کی صحت سلامتی کے ساتھ مولا آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھے جب حسین قتل ہوئے وہاں کوئی عباس بھی تھا بی بی وہ کوئی نہیں تھا حسین کا بھائی تھا آبازی پھر یہ بتا جب حسین قتل ہوئے پھر عباس کہاں تھا بی بی پہلے قتل ہو گئے تھے آبازی کس نے مارا آبازی دھائی لاکھ کا حجوم تھا بی بی تڑپ کے کہتے دھائی لاکھ سے میرا عباس نہیں مرتا ماتم کر لی جگہ حسین کا باس تھا کتنے تھے مارنے والے بی بی دھائی لاکھ کہا دھائی لاکھ سے میرا عباس نہیں مرتا آبازی بی بی تیری چادر کی قسم تیرا عباس مارا گیا پھر یہ بتا کونسا ایسا وار تھا جس سے غازی نے زین چھڑوائی آبازی بی بی ایک ملون نے لوہے کا گرز تیرے بیٹے کے سر پہ مارا تیرے بیٹے نے زین چھوڑی طلب کے ماں کہتے پھر یہ بتا جب سر پہ گرز لگا میرے بیٹے کے بازو کہاں تھے آبازی بی بی وہ پہلے کلم ہو گئے تھے پھر مان لیا کہ حسین بھی مارا گیا زینب بھی قید ہو گئی سید بھی اجڑ گئے ماتا میں حسین یا حسین یا حسین